مجھے اس وقت ایک چھوٹی سی نظم یاد آ رہی ہے کہ نظم میرے جب کھر آتی ہے اتنی زیادہ تھک جاتی ہے میرے لکھنے کی ٹیبل پر خالی کاغذ کو خالی چھوڑ کے ہی رخصت ہو جاتی ہے اور کسی فٹپانچ پہ جا کر شہر کے سب سے بڑھے شہری کی آنکھوں میں آنسو بن کر سو جاتی ہے دوست ایک شاعر ہے جو انتظار کرتا ہے کہ کب بڑھے شہری کی آنکھیں پھلے گی اور کب وہ نظم جو اس کی آنکھوں میں آنسو کی شکل میں قید ہے وہ برامد ہوگی اور وہ شہر اپنا دامن پیش کر دے گا جو ان آنسو کے قدر کر کے اپنی شہری لکھتا ہے نظمے کہتا ہے اور خضل کہتا ہے اور اس شہر کو ہم عظم شاکری کے نام سے جانتے ہیں میں جناب عظم شاکری سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت شاعری سے اس مشاہرے کو آگے بڑھائیں جناب عظم شاکری صاحب خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد خون آنسو بن گیا آنکھوں میں بھر جانے کے بعد زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے زندگی کے نام پر ہم عمر بھر جیتے رہے زندگی کو ہم نے پایا بھی تو مر جانے کے بعد زندگی کو ہم نے پایا بھی تو مر جانے کے بعد بہت خوب چاند کا دکھ باتنے نکلے ہیں اب اہل وفا روشنی کا سارا شیرہ زا بکھر جانے کے بعد روشنی کا سارا شیرہ زا بکھر جانے کے بعد اور دوستو یہ غزل کا شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص اس علاقے میں غزل بہت اچھی طرح سنی جاتی ہے میں اس شعر پیش کر رہا ہوں روشنی کا سارا شیرہ زا بکھر جانے کے بعد شام ہوتے ہی چراغوں سے تمہاری گفتگو ہم بہت مسروف ہو جاتے ہیں گھر جانے کے بعد اور دوستو یہ شعر جس کے لیے یہ شعر سنائے آپ حضرات کو بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا اگر اچھا شعر ہو تو آپ حضرات کے شرکت پرنا آپ سے کوئی شکایت نہیں ملاحظہ فرمائے گا روشنی کا سارا شیرہ زا بکھر جانے کے بعد زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرہ زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرہ زندگی میں کیوں پچے گا زخم بھر جانے کے بعد زخم جو تم نے دیا وہ اس لیے رکھا ہرہ زندگی میں کیا بچے گا زخم بھر جانے کے بعد زندگی میں مغیدہ فرمائے گا ایک بلکل تازہ غزل کے چار پانچ شیر پیش کر کے اجازت چاہوں گا دوستو میں پہلی بار کسی اسٹیج پر یہ شیر پڑھ رہا ہوں اور میں نے اب تک کہیں نہیں سنائے آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں بطور خواہد فرمائے گا آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے اور فرمائے گا دریدہ پیرہنوں میں شمار ہم بھی ہیں دریدہ پیرہنوں میں شمار ہم بھی ہیں دریدہ پیرہنوں میں شمار ہم بھی ہیں بہت دنوں سے انا کے شکار ہم بھی ہیں بہت دنوں سے انا کے شکار ہم بھی ہیں فقط تمہیں کو نہیں عشق میں یہ دربدری تمہاری چاہ میں گرد و غبار ہم بھی ہیں تمہاری چاہوں میں گرد و غبار ہم بھی ہیں شیر ملہدہ ہو کسی کی یاد سے مہکے ہوئے ہیں بام و در کسی کی یاد سے مہکے ہوئے ہیں بام و در یہ لگ رہا ہے کہ باغ و بہار ہم بھی ہیں اور یہ آخری دو شیر بطور خاص توجہ یہ لگ رہا ہے کہ باغ و بہار ہم بھی ہیں چڑی جو دھوپ تو ہوش و حواس کو بیٹھے چڑی جو دھوپ تو ہوش و حواس کو بیٹھے جنہیں گمہ تھا شجر سایدار ہم بھی ہیں جنہیں گمہ تھا شجر سایدار ہم بھی ہیں جنہیں گمہ تھا شجر سایدار ہم بھی ہیں بڑی خاموشی سے سن دیا دوستو آپ سے شکایت ہے پھر سنیں چڑی جو دھوپ تو ہوش و حواس کو بیٹھے چڑی جو کہے رہے تھے شجر سایدار ہم بھی ہیں چڑی جو کہے رہے تھے شجر سایدار ہم بھی ہیں اور آخری شعر بلندیوں کے نشاں تک نہ چھو سکے وہ لوگ بلندیوں کے نشاں تک نہ چھو سکے وہ لوگ جنہیں گمہ تھا ہوا پہ سوار ہم بھی ہیں جنہیں گمہ تھا ہوا پہ سوار ہم بھی ہیں دوستو جنابے محترم عظم شاکری صاحب خوبصورت غزلوں کی خوشبو اس مشاعرے میں بخیر رہے تھے جنہیں گمہ